حجی دوسرا باب ساتھ میں مہینے کی اکیسویں تاریخ کو خداون کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالی تیل سردار کاہن یشو بن یہو صدق اور لوگوں کے بکیا سے یوں کہہ کہ تم میں سے کس نے اس حیکل کی پہلی رونک کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ خداون فرماتا ہے اور اے سردار کاہن یشو بن یہو صدق حوصلہ رکھ اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو خداون فرماتا ہے اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں رب الافواج فرماتا ہے مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو اہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے ہمت نہ ہارو کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بہر و بر کو ہلا دوں گا میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا رب الافواج فرماتا ہے چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے رب الافواج فرماتا ہے اس پچھلے گھر کی رونک پہلے گھر کی رونک سے زیادہ ہوگی رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا رب الافواج فرماتا ہے اور دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے سال کے نمے مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو خداون کا کلام حج نبی کی معرفت پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ شریعت کی بابت کہنوں سے دریافت کر کہ اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا میہ یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائیں گی کہنوں نے جواب دیا ہرگز نہیں پھر حج جی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھوے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائیں گی کہنوں نے جواب دیا ضرور ناپاک ہو جائیں گی پھر حج جی نے کہا خداون فرماتا ہے میری نظر میں ان لوگوں اور اس قوم اور ان کے اعمال کا یہی حال ہے اور جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں ناپاک ہے پس اب اور اندہ کو اس وقت کا خیال رکھو جبکہ ابھی خداون کی حیکل کا پتھر پر پتھر نہ رکھا گیا تھا اس تمام زمانہ میں جب کوئی بیس پیمانوں کی آس رکھتا تو دس ہی ملتے تھے اور جب کوئی میں کے حوض سے پچاس پیمانیں نکالنے جاتا تو بیس ہی نکلتے تھے اور میں نے تم کو تمہارے سب کاموں میں باد سموم اور گیروئی اور اولوں سے مارا پر تم میری طرف رجو نہ لائے خداون فرماتا ہے اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو آج خداون کی حیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی نمے مہینے کی چوبیسویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو کیا اس وقت بیج کھتے میں ہے ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا پھر اسی مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو خداون کا کلام حجی نبی پر نازل ہوا کہ یہودہ کے ناظم زربابل سے کہہ دے کہ میں آسمان اور زمین کو ہلاؤں گا اور سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اور قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا رب الافواج فرماتا ہے اے میرے خادم زربابل بن سیالیتیل اسی روز میں تجھے لوں گا خداون فرماتا ہے اور نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے رب الافواج فرماتا ہے